بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستوں آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت مجرب عمل ہے بہت ہی طاقتور اور پاورفل عمل ہے یہ بہت ہی آسان اور کامیاب عمل بھی ہے آج کا عمل کر کے آپ حسنہ پری کو حاضر کر سکتے ہیں آپ جیسے ہی عمل کریں گے یا پڑھائی کرنا شروع کریں گے اس پری کی حاضری کا احساس ہو جائے گا اور اس عمل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دن میں کرنے والا عمل ہے اسے رات میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین کرام عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پیارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہم آپ ناظرین کرام کے لیے اس سے خاص اور آسان عمل والے ویڈیو لے کر آتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا عمل اور آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں بس آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اسکپ کر کے نہ دیکھیں اگر ہمارے بتائے ہوئے عمل کو آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے سچی صاف اور پاک نیت سے کرو گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ اور یہ بس ایک دن کا عمل ہے اور اسے مرد اور خواتین بھی کر سکتی ہیں اور دوسرے مذہب کے میرے بھائی بہن بھی اس عمل کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس عمل کو دن میں بارہ بچ کر پچاس منٹ پر شروع کرنا ہے وقت کا خاص خیال رکھیں بارہ پچاس پر آپ کو عمل شروع کر دینا ہے اس عمل کو آپ جمعہ کے روز کریں اس عمل میں آپ کو کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے اور اس عمل کو پاکیزگی کی حالت میں ہی کریں نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس عمل سے پہلے آپ غسل کرنے صاف اور سفید لباس پہن لیں کپڑے سفید پہن لیں گلاب کا اتر اپنے جسم پر بھی لگائیں اور اپنے کپڑوں پر بھی گلاب کا اتر لگا لیں اور جس کمرے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کمرے کو بھی پاک صاف کر لیں اور خوشبودار کر لیں کمرے میں کوئی آتا جاتا نہ ہو عمل کے درمیان کوئی شخص دکھل انداجی نہ کرے اس کمرے میں آپ ایک سفید کپڑا بچھا کر مغرب کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے یعنی جس طرف مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں اس طرف مغرب کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے اب آپ کو اس نام کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے جو کی ہم نے سکرین پر بھی لکھا ہے منسوس حسنہ پری حاضر شو جیسے جیسے آپ اس نام کو پڑھتے جائیں گے آپ کے پڑھنے کی تعداد بڑھتی جائے گی آپ کو کمرے میں کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز آنے لگے گی آپ بس اس نام کو پڑھتے جائیں اور جیسے ہی آپ 1111 کی تعداد پوری کر لیں گے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوگی آپ کو اس نام کی تعداد پوری کر کے ہی اس سے بات کرنی ہے نہیں تو اگر آپ نے نام کی تعداد پورے کیے بینا اس سے بات کر لی تسبیح پوری کیے بینا اس سے بات کر لی تو یہ گائب ہو جائے گی اور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور کامیابی بھی نہیں ملے گی جیسے ہی تسبیح کی تعداد پوری ہو جائے تب آپ اس پری سے بات کریں آپ کے دل کی مرادیہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ سے اس سے فوراں بول کر پورا کروا لیں اور اس سے واپس آنے کی کوئی نشانی لے لیں آپ حسن پری سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں مگر خیال رہیں کوئی غلط کام اس پری سے نہ کہیں نہیں تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے ناظرین کرام یہ بہت ہی چھوٹا پیارا اور آسان عمل ہے دن میں کرنے والا عمل ہے آپ بینہ در کے بینہ خوف کے اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کے لیے اجازت لینی بہت ضروری ہوتی ہے آپ سبھی عامل اجازت لے کر ہی اس عمل کو کریں بینہ اجازت عمل کو کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی اور اگر آپ اجازت لے کر اس عمل کو کریں گے تو عمل میں رہنمائی اور کامیابی دونوں ملے گی اس لیے عمل کی اجازت لے کر اس عمل کو شروع کریں امید کرتے ہیں آپ کی ویڈیو میں بتایا گیا ہمارا یہ عمل آپ حاضرات کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں خدا حافظ